اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیس دن کی تھی اب ایک اور روٹین ہے جو عشر اب آخر کی ہے آخری دس دنوں کی تو ان تینوں میں فرق ہونا چاہیے اس میں اب ایک ایکسٹرہ مائل جانے کی ضرورت ہے جو کچھ کر رہے ہیں اس میں دیکھئے کہ ہر چیز میں چاہے وہ نماز ہے یعنی نفر نماز چاہے وہ اذکار ہیں دعائیں ہیں تلاوت قرآن ہے صدقہ خیرات ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس میں زیادہ کیا کر سکتے ہیں اور صرف دن کو نہیں بلکہ راتوں کو بھی کیونکہ یہ دس راتیں زیادہ افضل ہیں اور عشرِ ذلہجہ کی پہلے دس دن افضل ہیں ٹھیک ہے تو اس میں مثلا آپ نے دن کو صدقہ کیا تو رات کو بھی صدقہ کریں اسی طرح اگر دن کو قرآن پڑا ہے تو رات کو بھی پڑھیں دن کو دعائیں پڑی ہیں تو رات کو بھی پڑھیں یعنی جو جو نیکی کے کام آپ دن کو کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ کسی طرح رات کو بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی کچھ مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کچھ کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے ہم نماز کے طریقے کے بارے میں بات کر رہے تھے کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ کس طرح ہاتھ میں مصف لے کر وہ لوگ طویل قیام کر سکتے ہیں جو زبانی قرآن پڑھنا نہیں جانتے یعنی حافظ نہیں ہے اسی سلسلے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی نماز میں موبائل موبائل فون سے قرآن پڑھنا چاہے تو قیام کا طریقہ کیا ہوگا وہی طریقہ ہے جو مصف کو دیکھ کے پکڑنے کا ہے ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھ کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے مصف کو ایسے ہی آپ مصف کی جگہ موبائل پکڑ لیں گے کہ بائے ہاتھ سے موبائل فون پکڑنا ہے اور اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے صفحے پلٹتے جائیں اب موبائل پر ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جن میں ورق خود ہی پلٹ جاتا ہے آپ سپیڈ کے لحاظ سے پیج سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں اور صفح خود بخود آگے جاتا ہے آپ کو ذرا بھی ہلنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان اپلیکیشنز کو ایکسپلور کر لیجئے پھر کسی نے اسی سلسلے میں ایک اور سوال یہ پوچھا ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ ترابی پڑھتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں تو تب بھی ہم قرآن خود پڑھ سکتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب کوئی آیت آتی نہیں یہی اس کی دلیل قرآن مجید آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بوقت ضرورت اس کو ریکال کر کے اس کے مطابق عمل بھی کر لیں ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے بڑی مشکل ہوتی ہے جب امام صورت یاسین پہ پہنچتا ہے تو مقتدی اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر خواتین جنہوں نے سال میں ایک ہی دفعہ شاید امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ان کو طریقہ یہ عدب معلوم نہیں ہوتا نہ قرآن سننے کا اور نہ ہی پھر وہ اس کو فالو کرنے کا اسی طرح کچھ لوگ امام پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے اپنا مصفح کھول کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں جب امام پڑھا رہے ہیں تو اپنا مصفح مت کھولیے نہ ہی اپنا موبائل کھولیے اور پھر اس سے بڑی غلطی ہے کہ سلام پہنے کے بعد جھٹ سے کہتے ہیں امام صاحب نے یہ یہاں سے چھوڑ دیا تھا گویا آپ سامے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ امام صاحب کی غلطیاں نکالیں اگر وہ کچھ کہیں بھول چک ان سے ہو گئی ہے تو کیا کرنا چاہئے یہ کس کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو آگاہ کریں جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں سامے اگر وہ بھول گئے ہیں تو وہ اس مردوں میں سے جو مقتدی ہیں ان میں سے کوئی بتا دے گا ہمیں آپس میں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو پتا ہے وہ آج امام صاحب نے یہ آیت ایسے نہیں ایسے پڑھی تھی اور آپ کو پتا ہے امام صاحب نے وہاں تجوید کی غلطی کی تھی کیا ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی کہ ہم امام صاحب کی تجوید کی غلطیاں نکالیں کیا خیال ہے کیونکہ بعض وقت ہمارے پاس علم آ جاتا ہے یا حفظ آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ہم کسی اور سے بہتر جانتے ہیں اس وقت یاد آ جاتی ہے تو پھر ہم دوسرے پر نکیر بھی کرنے لگتے ہیں اگر تو وہ بندہ جس سے متعلق وہ بات ہے وہ سامنے ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو بتائیے آپ اس سے اور بتائیے بھی کیسے سوال کے انداز میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس طرح پڑھنی چاہیے کیسے پڑھ سکتے ہیں اور یہ زیادہ اچھا طریقہ ہوگا بنسبت اس کے آج آپ کو یاد ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ آپ یہاں سے بھولیں بتانے کے انداز بھی فرق ہوتا ہے جب انسان اس طرح ڈائریکٹ بتاتا ہے تو دوسرا ڈیفینسیو ہو جاتا ہے وہ کیا کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں کی تم بھول گئے ہیں اور وہاں بحث شروع ہو جائے گی کچھ حاصل نہیں تو جس وقت آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں قوموا للہ خانتین اللہ کے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جائیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کوشش کریں کہ قرآن دل پہ اترے صرف کان نہ سنے بلکہ دل پہ اترے اور وہ توجہ کے ساتھ ہی ہوگا تو کچھ نہ کھولنا ہے اور نہ ہی ہلنا جلنا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ڈسٹراب کرنا ہے اور نہ ہی موبائل کو سکرول کرنا ہے ان تمام چیزوں سے پریز کریں یعنی بلا وجہ حرکت کثیر سے گریز کرنا چاہیے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی شوافے کے ہاں یعنی شوافے کے ہاں تین حرکتوں سے نماز باطل ہو جاتی یعنی تین دفعہ اگر آپ نے کوئی اپنا دوبتہ ٹھیک کر لیا یا سکاف ٹھیک کر لیا تو نماز ہی نہیں رہ گی ٹھیک ہے ایک مجبوری ہو سکتی ہے کہ یعنی انسان کو حرکت کرنی پڑتی جیسے بچہ رو رہا ہے ماں کا اب وہ اگر اس کو نہیں اٹھاتی تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی سب لوگ ڈسٹراب ہوتے ہیں تو ماں کو اجازت ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بچے کو اٹھا لے اور جب رکوب میں یا سجدہ میں جائے تو بچے کو پاس کھڑا کر لے پھر جب قیام کرے تو پھر اٹھا لے پھر وطہ یاد پڑھ دیئے تو وہ اگر گود میں آکر بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھا رہے وہ الجزائری امام نے تو بلی کو کچھ نہیں کہا تو آپ آپ اپنے بچے کو دکیلیں گے ایسی ظالم ماں ہوتی ہیں جو نماز پڑھتے ہو بچے کو دکیلیں دے دے کے آگے سے ہٹا رہی ہوتی ہیں یا زبردستی اٹھا کے پرے کر رہی ہوتی ہیں جب چھوٹی عمر سے آپ ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں گے اور آپ ان کو پتا ہوگا کہ ماں چپ کر کے کھڑی ہے تو کچھ کر رہی ہے ضروری کام اور آپ اس کو گود میں لے کے اٹھا لیں گے اسے ساتھ لگا لیں گے جیسے مصف کو گود میں پکڑاتا ہے ایسے ہی بچہ پکڑ لیں گے تو آپ کی نماز بروقت ہو جائے گی ورنہ کچھ ماں کوئی طریقہ نہیں آتا اور شیطان این اس وقت بچوں کے پاس آ جاتا ہے رولانے کے لئے جب ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی یا کھانے پہ بیٹھتی یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر میں نے ابزرگ کیا کہ بچے بہت کرنکی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ بچے ماشاءاللہ سے پھر سیکھ بھی جاتے ہیں تو نماز میں قومو للہ خانتین کل ایک بات ہوئی تھی کہ جو قدرت کے باوجود قیام نہ کرے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے یعنی فرض نماز نفل میں بیٹھنے کی اجازت ہے رخصت ہے لیکن سباب آدھا ہے حتیٰ کہ لیٹ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے اگر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا کئی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتے تو ان کو ذرا سرہانے کی طرف سے ہچا کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ بھی پاسیبل نہ ہو مشینے لگی ہوئی ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے مریض ہوش میں ہے نماز ادا کرنا چاہتا ہے اشاروں سے پڑھنا چاہتا ہے تو جس بھی حالت میں ہے اسی میں پڑھ لیں لیکن اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے بس ایسے ہی سستی کے مارے بیٹھ گیا یا تھوڑی بہت تھکاوت ہے تو ایک رکت کھڑے ہو کے پڑھ لی ایک بیٹھ کے پڑھ لی تو جو لوگ ایسی نمازیں پڑھ چکے ہیں اب وہ کیا کریں یعنی پتہ ہی نہیں تھا اس مسئلے کا کہ قیام فرض ہے یعنی لازم ہے واجب ہے اب وہ توبہ استغفار کر لیں اب کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو کام ہو چکے سو ہو چکے اب اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے ان نمازوں کو لٹایا نہیں جائے گا ٹھیک ہے یعنی ان کی قضاء نہیں اب پڑھی جائے گی کیونکہ ایک تو کچھ یاد بھی نہیں کہ کونسی کونسی نماز تھی اور ویسے بھی یہ دعا کرتے رہا کریں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختعنا اے حماد رب ہمارا معاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں قیام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات سے ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد قرات کو بہت سے مختلف دعاوں کے ساتھ شروع کرتے ان دعاوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اس کی بزرگی اور اس کی سنا بیان کرتے جیسے سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدوک و لا الہ غیر اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ان کلمات کی فضیرت سنی تو انہوں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اسیلہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے یعنی تکبیر کہے اللہ عزو جلہ کی حمد بیان کرے اور اس کی سنا بیان کرے پھر قرآن میں سے جو آتا ہو اس کی تلاوت کرے یعنی سورت فاتح پڑے اور پھر کوئی سورت اور ملائے ساتھ ٹھیک ہے تو لازم اگر آپ جلدی میں بھی ہیں تو اللہ اکبر کبیر الحمد اللہ کفیر و سبحان اللہ بکرت و اسیلہ سے نماز شروع کر سکتا پھر عوض بللہ اور بسم اللہ پڑھ سورت فاتح ٹھیک چلی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے شروع کرتے ہیں قصص القرآن نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتا من لسان یفقه قولی اللہ لکا الحمد اللذی لا نهایت لعدده ولا انقطاع لامده ولا انقطاع لامده على عظمتك وعظمت اسمائک وصفاتک وعظیم احسانک وجزیل عطائک الہی خلقتنی فی احسن تقویم وہدیتنی تیری تیرے ہی لئے حمد ہے تیری ہی تعریف ہے تیرا ہی شکر ہے نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا إليک هذا القرآن بما اوحینا إليک هذا القرآن وَإِن وَإِن كُنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ قَبْلِهِ 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 کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دینا اسی لئے اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک مسلمان جان کو جان بوچ کر قتل کرنے کی سزا جہنم مقرر کی ہے قاتل کے لئے اپنا غضب اور لانت رکھی ہے اور اس کے لئے عذاب عظیم تیار کیا ہے چونکہ قابیل نے قتل کا ارتکاب کر کے دوسروں کے لئے اس جرم کی راہیں کھولی اور اس فیل کو آسان بنایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قتل کے ہر جرم میں اس کی شرکت ہو گئی کیونکہ اس نے یہ بری رسم جاری کی تھی تو آج ہم اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس کے فوائد دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ایک آیت میں ہمیں اور کیا سکھانا چاہتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بني اسرائی لأنه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احی الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان کثيرا من ہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون چونکہ لے گا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برے کاموں کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے برائی میں برا ٹرینڈ سیٹ نہیں کرنا چاہیے بدات ایجاد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص کسی گمراہی کو ایجاد کرتا ہے اس پر اس گمراہی کے ایجاد کرنے کا بھی گناہ ہوگا یعنی اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے تو شر کی کنجیا نہ بنے شر کے رہنما نہ بنے شر پھیلانے والے جو لیڈرشپ کے رول پر ہوتے ہیں جن کو بہت سے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی غلط ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی دلیل کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کہ کوئی رکھ کے سوچے کہ ہمیں اس بات کا تو حکم نہیں دیا گیا اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لئے اس عمل کرنے والے کے برابر سواب لکھا جائے گا یعنی جتنے لوگ اس طریقے پر چلیں گے ان سب کا سواب بھی ابتدا کرنے والے کو ملے گا اور ان کے سواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی ان کا سواب لے کے چروع کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا ان کا ٹرینڈ سیٹ کیا احادیث کو چھانٹ کر پرک کر پھر ان کو ابواب کے تحت مدون کر کتاب پیش کی اب جتنے لوگوں نے اس کے بعد اس طریقے کو اپنایا یا پھر یہ کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھایا تو اب کیا ہوگا ان پیروی کرنے والوں کو سواب ملے گا لیکن ان کے سواب کا ایک حصہ ویسا ہی سواب اس کام کو کرنے والے کے لئے بھی رکھ دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ پہلی دفعہ کسی کام کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا باد ہو قابیل کے ساتھ بھی کیا ہوا فتو وات آہستہ 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 وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ اس نے قتل کر دیا اسی طرح جب کوئی شخص کوئی اچھا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو اکثر وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کر کیوں نہ آ ہے لہٰذا وہ اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اس کو ڈس آٹ کرتے ہیں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور بعض کیسز میں تو انتہائی اقدامات پر آ جاتے ہیں تو ایسا شخص جو کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہو یا ایک سنت کو زندہ کر رہا ہو اس کو پھر ڈس آٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ یہ کوئن کھود دیا گیا تو جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے تو سواب کس کو ملے گا کھودنے والے کو ملے گا یا کھدوانے والے کو ملے گا آنکھ بہتر چھوٹا سا گھڑا بنانے ایک کبر کھودنا ایک پودا لگانے کے لئے گھڑا کھودنا کتنا مشکل کام کہا کہ پورا کھودنا کہا تک جاتا کھودا آج کل تو ایک 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 کام کھودنا ہی نہیں ہوتا اس کی مٹی بھی باہر نکالنی ہوتی تو مطلب یہ ہے مثال دینے کا کہ کسی بھی کام کے آغاز میں مشکلات بہت ہوتی ہیں کربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں خود اس رستے پر چلنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں مزید کیا کیا خطرات ہیں وہ اس کو پورا کر بھی پائے گا یا نہیں اور پھر لوگ اس کو جب ڈسکریج کرتے ہیں اور ٹرڈیشنل طریقوں پر ہی چلنے کے لیے کہتے ہیں تو بعض وقت انسان حمد ہارنے لگتا ہے لیکن جو نیکی کی ابتدا کر لیتا ہے پھر اللہ سبحان و قابیل کے سلسلے میں واضح حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں نبی نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑے گا کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری اس پر پڑتا رہے گا امام غزالی کہتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ مر جاتے ہیں بڑی گہری بات ہے غور کیجئے اس پر کیا سمجھ میں آیا خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی ساتھ مر جاتے ہیں یعنی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے وہ دنیا سے پاک صاف ہو کے جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے گناہ کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے اور ایک لمبی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ ایک سو سال دو سو سال یا اس سے زیادہ باقی رہتے ہیں یعنی اس نے کوئی بری رسم اجاد کی اور سو سال تک آئندہ لوگ اس بری رسم کو فالو کرتے رہے اب یہ اگلے سو وہ خود مر چکا ہے اور اگلے سو سال یہ سارے گناہ ایک نہیں جتنے بھی اس کو لے کے چل رہے اور سب کے گناہ اس کے پلے پڑھ رہے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کس بات سے کہ ہم کوئی ایسا کام شروع نہ کریں کہ جو سواب کی وجہ گناہ ہو اور ہمارے پیچھے بھی جاری جائے اور لوگ بھی ویسے کرنے لگے اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں نہیں پرواہ لوگ کیا کہتے ہیں جی پرواہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ صرف کہتے نہیں کچھ ان میں سے کہتے نہیں لیکن وہ کرنے لگتے ہیں جو آپ بن کر برائی کے اوپر جمع رہتے اور برے کام کرتے ہیں اور ان کو کسی کی شرم نہیں ہوتی لیکن وہ دوسروں کے لئے ایک بری مثال برا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ صرف ان کی اپنی غلطی کا وبال ان پہ نہیں پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا جتنے لوگوں نے اس کو دیکھ یہ غلط کام کیا وہ بھی اسی کی ذمہ آئے گا اسی طرح اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہر اس انسان کی سزا کو کئی گناہ کر دیا جو بغیر حق اور قصاص کے کسی جان کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے کسی جان کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے اس کو ایسا قرار دیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ٹھیک ہے اس انسان کی سزا کئی گناہ زیادہ ہے جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے کسی کو قتل کرتا ہے تو ایسا یہ جیسے اس نے سارے انسان قتل کر دی ہے اور سب کا گناہ اس کے پلے اب دونوں میں فرق ہے پچھلی بات اور اس میں کیا فرق ہے پچھلی بات میں کیا تھا برا طریقہ اس کا گناہ اتنا جیسے اس نے سارے انسانوں کو اول سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تب کوئی قتل کر دیا کتنا بڑا گناہ ہو گیا یہ دونوں بھی فرق ہے نا تھوڑا سا پھر اس آیت سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ احتامات کو اگرچہ کسی کے ساتھ خاص کر دیا جائے لیکن وہ سب کے لیے ہوتے ہیں جیسے اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی گئی جب کہ حکم باقی اقوام کے لیے بھی عام ہے بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ بات کیوں کی گئی کیونکہ ان کے اندر قتل و غارت بہت عام ہو چکی تھی جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بہت ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ مدینہ میں یہ صورت مدنی ہے تو مدینہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبر تھے اور وہاں پر انہوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کئی بار آپ کو قتل کرنے کی شہید کرنے کی سادشیں بھی کی اور خاص طور پر جو شروع میں میں نے تفسیر کی تھی اس آیت کی اس میں میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی ایک انسان سے مراد یہاں ایک لیڈر کا قتل ہے کسی بڑے انسان کا قتل ہے جیسے کسی نبی کا قتل ہوتا پھر یہ کہ انسان کے بدلے انسان کو کب قتل کیا جا سکتا ہے قساس میں قتل کیا جا سکتا تین وجوہات آپ کو بتائی تھی جی ہاں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ قاتل مقتول کی نسبت دین کے اعتبار سے آزاد ہونے کے اعتبار سے ملکیت کے اعتبار سے آلہ نہ ہو یعنی انسان کے بدلے جب انسان قتل کیا جائے تو یہ نہ ہو کہ جو قاتل ہے وہ آلہ ہو اور مقتول ادنہ ہو اسی طرح باپ بیٹے کا رشتہ نہ ہو یعنی قاتل مقتول کا باپ نہ ہو کیونکہ اگر قاتل مقتول کا باپ ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ باپ کا رتبہ آلہ ہے بیٹے کی نسبت اسی طرح اگر یہ پتہ چلے کہ کسی نے قصدا قتل کیا ہے لیکن وہ شب العمد ہو یعنی واضح بات نہیں ہے ہو بھی سکتا تو اس میں پھر بدلہ نہیں لیا جائے گا مثلا کسی نے کسی کو لاتھی ماری لاتھی مارنے سے عام طور پر مرتا لیکن وہ مر گیا تو اب مارنے والا کہ گا میں نے اس کو مارا نہیں جی ہاں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں پھر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا اس آیت سے بھی پتہ چلتا کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا ہے اسی آیت میں فساد برپا کرنے والے کون ہیں جیسے ڈاکے مارنے والے جو ہتھیار سے مسلح ہو کر لوگوں کے رستے روک کا فساد جس سے معاشرے کا امن برباد ہو اس سلسلے میں کچھ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اب نارمل ہو اس کو جنون ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ اس حال میں خود کوشی کر لیتا ہے کیا وہ بھی قتل چمار ہوگا اگر وہ واقعی مجنون بچہ ہے اس کی عقل بلکل بھی کام نہیں کرتی اب مثلا ماں واشو میں گئی اور اتفاق سے کوئی دواء پاس رکھ کے چلی گئی باز کو تو دواء استعمال کی یا لگانے والی صرف خارجی استعمال والی اور اس نے کیا کیا مجنون بچے نے اٹھا کے ساری پی لی واپس آئی ماں بہوش پڑ اور اس میں وہ کیا ہوا موت ہو گیا اب یہ اس کی خود کشی نہیں تھی کیوں بعض وقت یہ دن کچھ لوگ چوہ مار گولیاں وغیرہ گھر میں پھینک دیتے ہیں در در کون و خدروں میں اب اگر کوئی ایسا بچہ کرال کرتے کرتے جا کے اس کو کھا لیتا تو مجنون سے خلم اٹھا لیا گیا مجنون سے ماخضہ نہیں اسی طرح کچھ لوگ ڈپریشن میں خود کشی کر لیتے یہ بھی ایک سوال ہے ایک ایک ڈپریشن ہوتا اور اس میں خود کشی کر لیتے یہ کوئی ایک سکیوز نہیں خود کشی حرام ہے اس پہ چاہیے اس کو دعا بھی دینی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے قصرت ذکر کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں اس کا دھیان بٹھ سکے تو ایسی صورت میں لیکن بہرحال یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ کسی شخص خوشی کر لی تو اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی عورت اپنی زندگی بچانے کے لیے خود خوشی کر سکتی ہے اپنی عزت بچانے کے لیے آپ سوال سمجھیں کیا کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خود خوشی کر سکتی ہے کیا کہتے یہ بہت مشہور ہے یہ بات کہ جب پاکستان بناتا تو بہت سی لٹکیوں نے کون میں چھلانگیں لگا دی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے کیونکہ جو حملہ آورت لوگ تھے وہ مسلمان لٹکیوں کی عزت پامال کرتے تھے یعنی ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتے جبرن زنا کرتے مزید اور وہ اس کی عزت پامال کر دے گا تو کیا وہ اتنی دیر میں کوئی کسی آلے سے اپنی گردن کاٹ لے کیا یہ جائز ہے نہیں جائز بالکل جس عورت سے جبرن زنا کیا جائے اس پہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے وہ ریزسٹ کرے حد تل امکان ریزسٹ کرے اور مجرمانہ حملہ کرنے والے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے اس کے ساتھ معافقت نہ کرے چاہے اس کو حملہ آور کو قتل کیوں نہ کرنا پڑے مثلا اگر وہ اس کے پیٹ میں لات مار دیتی ہے جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس پر خصاص نہیں ہوگا کیونکہ نفس کا دفاع کرنا واجب ہے لیکن اگر وہ اپنا دفاع نہ کر سکی وہ کمزور تھی اور اس سے جبرن زنا کر لیا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو خود کچھ نہیں کی جا سکتی نہ زنا سے پہلے اور نہ زنا کے بعد کیونکہ کچھ خواتین نے ایسے خود کچھ کر لی تو یہ خود کچھ نہ پہلے جائز ہے نہ بعد میں جائز ہے واضح اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کی وضاحت کرتے ہیں پھر بے شک ان میں سے کثیر تعداد اس کے بعد زمین میں یقینا فساد یقینا اسراف کرنے والی کس کے بعد یہاں کس کی طرف اشار کہاں ہے مصطف آپ کیوں آپ آرام سے بیٹھے کس کے بعد بینات کے آنے کے بعد بینات کے بعد یعنی ان کے رسول ان کے پاس حق کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل لے کر آئے تھے وہ واضح دلائل ان تک پہنچے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی اور اسراف کیا اسراف کا کیا معنی ہے کیا اسراف کیا انہوں نے اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا حد سے تجاوز کرنا راغب کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے یعنی کوئی مخصوص کام نہیں بلکہ جو بھی کوئی کام کرے اس میں حد سے تجاوز کر جائے اگرچہ اسراف کا لفظ صرف خرچ کرنے کے لحاظ سے زیادہ مشہور و معروف ہے ٹھیک ہے نا یعنی مشہور کس اعتبار سے ہوا ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے لیکن اسراف صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہوتا بلکہ ہر کام میں حد سے بڑھنے کو اسراف کہتے ہیں حد پھلانگ جانا جیسے قتل میں بھی اب مثال کے طور پر اگر کوئی قصاص لے رہا ہے تو قصاص میں قاتل کے بدلے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا اور اس کا سمپل طریقہ ہوگا اس کی ہیڈ چاپ کر دیا جائے گا یا جو بھی اس ملک کا قانون جیسے ہمارے ہاتھ تو پانسی دیتے ہیں تو اب بس اس حد تک اجازت ہے اس میں فلا یسرف فی القتل میں کیا آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے جائیں اس کے آزا نکالے جائیں اس کو چاپ کر مارا جائے جی وہ تو پھر باد کی بات ہے لیکن قتل کرتے ہوئے حد سے بڑھنا یعنی قتلہ کی بجائے قتلہ کر دینا تکلیفیں دے دے کے عذیتیں دے دے کے مارنا یہ پھر اسراف ہو جائے حدیں پلانگ دینا جی ہاں بالکل ایک شخص کے بدلے پورے خاندان کو اڑا دینا تو ایک کال یہ ہے کہ اسراف مقدار اور کمیت یعنی کم اور کیفہ کتنا اور کیسے اس میں حد سے آگے بڑھ جانا مقدار میں آگے بڑھ جانا یعنی شدید تکلیفیں دے کے مارنا یا کمیت یعنی ایک کے بدلے دس کو قتل کر دینا تو اس سے مراد ہے کہ حقوق کی مقرر مقدار کے مطلق لاعلمی اور جہالت میں پڑ جانا ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون سا کام کتنا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں مثلا آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں اگر حد سے زیادہ پانی بہائے چلے جاتے تو یہ کیا ہوگا تین کی بجائے چار دفعہ دوتے ہیں تو یہ مقدار میں ہاتھ سے بڑھ گئے اور کمیت میں یعنی کونٹیٹی کونٹیٹی میں کس طرح کہ پانی جہاں ایک گلاس پانی کافی ہے وہاں ہم نے دو بھائے نہاتے ہوئے شاور کھول کے بس کھڑے رہنا اور سوچوں میں غلطا رہنا پانی گراتے چلے جانا گاڑی دھونی ہے یا فرش دھونا ہے یا پوردوں کو پانی لگانا ہے تو بس پائپ لگا کے بھول جانا موٹر چلا کے گھر سے نکل جانا تو یہ ساری چیزیں یہ پھر غفلت سے بھی ہوتی ہے لاعلمی سے بھی ہوتی ہے اور جہالت کی وجہ سے ہوتی لاعلمی جہالت ایک چیز ہے کیونکہ اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑھنا اسراف بعض اوقات غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا پانی کے پائپ کھول کے بند کرنا بھول جانا بعض ایک ایسا ہوتا ہے آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پانی کھولتے ہیں پانی نہیں ہوتا تو آپ غفلت کے مارے ٹیپ کو بند ہی نہیں کرتے اور خود جا کے موٹر آن کر دیتے اور موبائل چیک کرنے لگتے اب موٹر بھی چل رہی ہے اور ٹیپ سے پانی بھی جڑا در نکلے چلے جا رہا یہ اسراف کس وجہ سے ہوا ہے غفلت سے یا کسی چیز کو فراموش کر دینا دودھ چولے پہ رکھ کے فراموش کر دینا اور کس کام میں لگ جانا موبائل پہ دیکھنے اب تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی فراموش ہی اسی کی وجہ سے ہوتی اور وہ جو جب اس کی خوشبو آپ تک پہنچی تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد دوش آئے پہت سال پہلے جب موبائل ہی ہوتا تو جب میں گلاس کو میں تھی پڑھ لی تھی تو وہاں آنیویل کانفرنسز ہوتی تھی خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی تو خواتین کی ایک اس میں ہر ملک مسلمان ہوتے ایک چھوٹا سکیٹ پیش کیا گیا جس میں ایک شخص ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا چور آتے ہیں دروازہ کٹ آتے ہیں وہ بس آنکھے بند کر جا کے دروازہ کھول کے پھر آنکھے تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے وہ آتے ہیں گھر کا سمان اٹھا اٹھا کے لے جا رہے اس کو کوئی پروا نہیں یہ ٹی وی دیکھے جا رہا تو اس وقت تو ٹی وی ہوتا تھا یا اس میں میچز وغیرہ کے کوئی جنون ہوتا تھا اور لوگ ہر باقی چیز فراموش کر دیتے کچھ جل رہا کچھ یعنی غفلت سے بھولنا ہوتا ایک تو ہے کہ انسان ہونے کے ناتے ہر شخص بھولتا ہے لیکن ایک کیرلس اٹیٹیوڈ رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کے جیسے ینگ سٹر ہیں گھر سے نکل گئے دروازہ بندی نہیں کیا لوگ ہی نہیں کیا سارے گھر کو خطرے میں ڈال دیا تو کیرلس اٹیٹیوڈ یہ کسی حال میں درست نہیں اس کے نتائج انجام سنگین ہو سکتا ہے تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں چاہے وہ جائز ہو اس میں حد سے بڑھ جانا جیسے ایک خاتون تھی جو وسید نبیب کے ستون کے ساتھ شاید اپنے آپ کو بان لیتی تھی ایک رسی لٹکا کہ اس کے ساتھ لٹک رات بھر نماز پڑتی تھی سوتی نہیں تھی تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا وہ بھی چاہے عبادت ہے حد سے بڑھ جانا ہے اب آخری دس راتیں ہیں اس میں آپ مختلف کام کیجئے ترابی پڑی گیا آپ تھوڑی سی بریک لیجئے بریک لیں تو مراد گپ شپ کرنا یا فون چیک کرنا نہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تلاوت کر لیں یا دکھر کر لیں یا دعائیں ہو سکتا ہے آپ نے اپنی دعائیں کٹھی کی ہوئی ہوں ایک تو جامع دعائیں ہوتی ہیں اور دعائیں ایپ اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو لازم کر لیجئے کیونکہ اس میں ہر طرح کی دعائیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی تو آپ پھر جی دیر بیٹھ کے دعائیں مانگ لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ بدلیں تھوڑا سا ووک کر تصمیح کر لیں پھر آپ اپنا بدل لیں پھر پزیشنز بدلتے رہیں تاکہ آپ کو ایک چیز میں تھک نہ جائیں کہ مشکل نہ ہو جائیں تو اور اگر آپ تھوڑی سی نیپ لے زیادہ فریش ہو کے کام کر سکتے وہ نیپ بھی عبادت شمار ہو جائے یہ تو معلوم ہے نا آپ کو یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں عمر زیادہ ہوتے بھوڑے ہوتے بزرگ ہوتے اس ساری رات سٹریچ نہیں جاگ سکتے ساری رات قرآن نہیں پڑھ ساری رات پیام نہیں کر سکتے تو وہ اگر وقفے سے آرام بھی کر لیں تو گلٹ میں آئیں لیکن ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا اور ادھر ادھر کے فالتو کام محسوس جگہ ہے وہیں بیٹھیں اور اگر آپ کسی ضرورت کے تحت وہاں سے نکلے بھی ہیں تو جلد اپنی جگہ پلوٹیں کیونکہ یہ اتقاف میں ایک ضروری چیز ہے کہ جم کے اتقاف کا معنی جم کے عبادت کرنا ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا بلکل جیسے صبح ابھی کچھ دن چار پائی دن تین دن چار دن تب یہ چار دن آپ پہ بھاری ہوں گے دو تاک راتیں آ جائیں گے شاید تیسری پہ آ جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سونا پڑے گا تاکہ صبح کلاس اٹینڈ کر سکیں ایڈیال تو یہ تھا کہ آپ دس دن کی چھوٹیاں ساڑھے تین مہینے پڑھ کے آپ نے کیا کیا پڑھائی کا حق کا دانی ہوتا اور یہ بھی ایک لائف ٹائم آپ کا experience ہے تو اس لئے وہ بھی possible نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی پڑھائی قرآن پڑھنا ہے آپ نے سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہوتی ہیں کوئی فالتو باتیں تو نہیں ہوتی تو بس میں ان آخری راتوں میں چونکہ بہت سے لوگ کٹھے ہو کے بعض وقت گھر کے لوگ کٹھے جاگتے ہیں یا دوست کٹھے ہو جاتے ہیں اور شبیداری کرتے ہیں تو اس میں یہ ضرور خیال رکھیں ایکسٹرا بات نہیں کرنی ہسی مزاگ نہیں کرنا اور کسی بھی غیر ضروری لغب کام میں نہیں پڑنا سارا فوکس جتنی دیر بھی جاگے quality time دے اور اگر نہیں جاگ سکتے سونا بھی ہے تو بھی اس لیے کہ ہم ایک اور کام نیکی کا کر سکیں اور صدقہ بھی کریں انشاءاللہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا ماں نے اس راف کہ میں نے واضح کر دی اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے حد سے تجاوز کرنا کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑھنا کسی چیز کو فراموش کر دینا مقدار اور کمیت میں حد سے آگے بڑھنا اسی میں لکھ دیجئے مقدار اور کمیت میں حد سے تو اسراف میں کیا کیا شامل ہے اس میں آپ سب سے پہلے طرف دیکھئے کہ اس آیت میں اسراف کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے کس کام کے لئے اسراف کا لفظ آیا قتل یعنی آپ کو حکم دیا کہ انسانی جان کا اترام کریں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کا اس کی جان لے رہے ہیں تو آپ اسراف کر رہے ہیں حد سے بڑھ رہے ہیں آپ کی آپ اپنی حد پہ نہیں رکھے آپ نے حد سے آگے بڑھ کے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر یہاں آپ دیکھیں یعنی آیت کی شروع میں قتل کی بات ہوئی اور پھر درمیان میں بینات کو نہ ماننے کی بینات کو قرآن و سنت کو لوگ کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے کیوں کہ وہ دنیا کے اسراف کے پیچھے وجہ کیا لائلمی اور جہالت تو ہے ہی خواہشات کی پیروی یعنی وہ کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے جو اللہ نے ان کے لئے باونڈریز مقرر کی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ یہ لفظ کھانے پینے کے معاملے میں یا پھر مال خرچ کرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے جیسے وہ آتا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو حد سے نہ بڑھو اور آپ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ شیطان ہمیں رمضان میں خود تو بند ہو جاتا ہے جکڑا ہوتا دور سے بھی بس پیسے ڈالتا رہتا تو ہم سب سے زیادہ کھانا پینا کب کرتے جو چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ بھی رمضان میں کھاتے ہیں ایک طرف روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے روزے کی حالت میں کچھ صحیح سے آپ عبادت نہیں کر سکتے ایکٹیو نہیں رہتے رات کو عبادت نہیں کر پاتے کیونکہ یا آپ کھاتے ہیں سیری کے وقت اور یا کھاتے ہیں افتار کے وقت کچھ لوگ ساری رات ہی رات جاگتے رہتے ہیں اور کھاتے بیتے رہتے ہیں تو یاد رکھئے اسراف کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں اطاعت کے کاموں میں حد سے بڑھ جانا بس کسی ایک کام کے پیچھے لگ جانا اور وہ ہی بہت زیادہ کرنا اور دوسرے فرائض کو بھول جانا اور اسراف گناہوں اور غلطیوں کو زیادہ کرنا بھی تو زندگی کے تمام معاملات میں اسراف ہوتا ہے اسراف زندگی کے تمام معاملات میں ہوتا ہے تمام کاموں میں حدود سے تجاوز کر جو رب نے حد تیہ کی ہے اس سے آگے بڑھ کے اور چیزوں کو یا کاموں کو یا آمال کو ان کی مناسب جگہ پر نہ رکھ کے ایسا شخص اسراف بھی کرتا سرکشی بھی کرتا ہے اعیاس بن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ جس چیز کے ساتھ بھی اللہ کے حکم سے تجاوز کریں گے اس سے آگے بڑھیں گے وہی اسراف ہو جائے گا اسی لئے شرک کو بھی اسراف تصور کیا جائے وَأَنَّ الْمُصْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّار سورة غافر کی آیت ہے اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دراصل آپ کے ساتھی ہیں کتنی سخت وعید ہے تو اس آیت میں مصرفین سے مراد کون ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یعنی شرک اسراف کی قسم ہے اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے نا ان کا پاؤں غلط رستے پر پڑھتے تو واپس پلٹ آتے اور اپنی گردی پر معافی مانگ لیتے کہ اللہ ہم بھول گئے تھے ہم بھول کے دوسرے رستے پر چلے گئے اور واپس لوٹ آئے اور کچھ لوگ ہوتے وہ واپس نہیں لوٹتے سرکشی کے ساتھ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے یہ مر جائیں گے وہ بھی کچھ حرصہ جہنم میں جائیں گے تاکہ اپنی ان چیزوں کی سزا بھگت سکیں یا پھر شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے یا اللہ کی مشیعت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک یا اللہ کی اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو اسراف کرے حد سے گزرے یعنی شرک کرے اور اپنے رب کی آیات کو نہ مانے وَلَا عزَابُ الْآخِرَتِ يَشَدُّ عَبَّا تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ من اسرف سے مراد جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے یا عبودیت کے مقام سے آگے بڑھ کر خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے یعنی بندہ بننے کی بجائے الہ بن بیٹھے اور خالق کی کوئی بات نہ مانے تو شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنا اسراف ہے سورة ولیہی سلطانا فلا یسرف فی القتل انہو کان منصورا اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقینا ہم نے اس کے ولی کے لئے پورا غلبہ رکھا ہے پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے یقینا وہ مدد دیا ہوا ہوگا یعنی جو اللہ نے اس کو جائز حق دیا ہے اس حد تک جائے اس سے آگے نہ جائے ایک کے بدلے میں دو یا پورے گروہ کو قتل نہ کرے یا مقتول کے آزا نہ نہ کرے یا ان پر تشدد نہ کرے اسی طرح نافرمانیوں اور گناہوں کے کاموں میں بھی اصراف ہوتا ہے جس کی دلیل سورة زمر کی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرف على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميع انہ هو الغفور الرحیم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر وہ غفور الرحیم ہیں بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا بہت رحم کرنے والا قاسمی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی اور کفر میں حد سے بڑھ کے اپنی جانوں پر جرم کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی تو وہ آگے تک چلے جاتے پھر ان کو توبہ کرتے وہ ڈر لگتا توبہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو کیا بتا گئے جتنے بھی دور جا چکے ہو جتنی بھی حدیں پار کر چکے ہو واپس پلٹو گے اللہ معاف کر دے گا پھر اسی طرح چیزوں کو ان کے مقام پہ نہ رکھنا یہ بھی اسراف ہے جیسے قوم لوت اور لوت کو بھیجا کس نے اور لوت کو بھیجا اللہ سبحانہ تعالی نے پیغمبر بنا کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فہش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا بے شک تم شہبت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حج سے گزرنے والے لوگ ہو تو اب اسراف پہمانہ پتہ چل رہے یعنی ایک مرد کا حلال بے سے جنسی تعلق صرف اس کی بی بی سے قائم ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی مرد اپنی بی بی سے یہ تعلق قائم کرنے کی بجائے کسی مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو وہ اسراف کہلاتا ہے کیونکہ اس نے حد پار کر دی یعنی جو اللہ نے اس کے لئے جائز قرار دیا تھا اس سے آگے نکل گیا اور ناجائز میں پڑ گیا اور عورت کی بجائے مرد کے پاس چلا گیا فطرت کے بھی خلاف اسی طرح حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑھنا یہ بھی اسراف ہوتا ہے حلال کو چھوڑ کے حرام میں پڑھنا سورة النساء میں آتا اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوت کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپورت کر دو اور فضول خرچی کرتے ہوئے اسراف کرتے ہوئے اس سے جلدی کرتے ہوئے اسے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی ان کو واپس دینا پڑے گا لہذا جلدی اس مال کو ختم کرو تو یہ بھی اسراف ہے حد سے بڑھ گیا آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگ اسی طرح خرچ کرنے میں تجاوز کرنا حد سے یہ بھی اسراف کہلاتا ہے سورة فرقان میں آتا اور عباد الرحمان کون ہے کون ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے تو اب سمجھ آگئے آپ کو یہ میرے مثال کے طور پر ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اسراف کا تعلق صرف مال سے نہیں وہ تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جو کام جہاں بتائے گئے ہیں چاہے وہ شرک ہے قتل میں حد سے بڑھنا ہے یہ سب چیتیں اسراف میں شامل ہو نافرمانی اور سرکشی میں پڑھنا یہ بھی اسراف میں شامل ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی دلائل آنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد بھی اسراف سے باز نہیں آتی وہ زمین میں یقیناً اسراف کرتی یاد رکھئے اسراف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں سورة اللہ نام میں آتا ہے اسراف مت کرو بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ابن آشور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ اسراف ان آمال میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا پس اسراف ان اخلاق و آدات میں سے ہے جن سے رک جانا لازم ہے اور محبت کی نفی کرنے کے مختلف درجات ہیں یعنی اللہ کی محبت کی نفی کے درجات ہیں تو اسراف جتنی قوت کی مقدار میں ہوگا اسی مقدار میں محبت کی نفی کی شدت میں اضافہ ہو جائے مستغفر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ایسے لوگ جو اسراف کرے اور جتنا زیادہ اسراف کر رہے ہیں اتنی ناپسند ہو گئے اتنی اللہ کی محبت سے دور نکل گئے اگر یہ سزا بھی کسی کو یاد رہے تو انسان ہر معاملے میں احتیاط جاتا ہے سورة غافر میں ایسا شخص بھٹکا ہوا شخص ہے اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو پھر مصرف کے لئے برے عمال کی تزہین ہوتی ہے یعنی اس کو برے عمال خوبصورت لگتے ہیں اسی لئے وہ ان میں آگے بہت دور تک چلا جاتا ہے اسراف متکبر لوگوں کی صفت ہے جو بس ہر معاملے میں اپنی مرضی چاہتے ہیں فرعون کے بارے میں آتا ہے فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں تھا مصرفین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے صورت شورا میں آتا ہے وَلَا تُتِیو عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ اور مصرف کے لئے حلاقت ہے وَأَهْلَقْنَ الْمُسْرِفِينَ تو اسراف کرنا انسان کی عمر کو تباہ کر دیتا ہے اس کے نفس کو ضائع کر دیتا ہے اس کی زندگی کو تباہی کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے یا حیو یا قیوم بِرَحْمَتِ كَرَسْتَقِيسَ یا اللہ ہمیں اسراف کے معنی سمجھا دے اور ہماری زندگی میں جہاں کہیں بھی اسراف ہے یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں کبھی بھی اپنی محبت سے محروم نہ کرنا یا اللہ ہمارے لئے آخری عشرے کی عبادت آسان کر دے یا اللہ ہم اس عبادت سے نہ تھکیں اور نہ گھبرائیں بلکہ محبت کے ساتھ تیرے حضور جھک جائیں یا اللہ تو ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق دے جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہو جاتا ہے اللہ ہمیں بھی اس میں راضی کر دے اور اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے سبحانہ ربکہ رب العزت یا مہیسیفون حسلام وناللہ ورسلی تو ہم اسراف کے بارے میں پڑھ رہے تھے اسراف کے اسباب میں سے جیسے پہلے میں نے عرض کیا جہالت اور کم علمی ہیں پتہ ہی نہیں کس چیز میں ہم حد سے بڑھ رہے ہیں کبھی انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے لوگ وہ کر رہے تھے ہم کہتے ہیں یہ جائزی ہوگا دیکھا دیکھی ہم بھی وہ کرنے لگتے ہیں مثال کے طور پر شادیوں کے موقع پر مہنگے مہنگے کپڑے بنوانا وہ میری بہن کبھی تو ایسا بنا تھا وہ کزن نے ایسا بنوایا وہ دوست نے ایسا بنایا لہٰذا اپنی وسط اپنی استطاعت سے بڑھ کے کرز لے کے اپنی خواہشات پوری کرنا اور حد سے بڑھ کر ایسے کام کرنا اور کس موقع پر اسراف ہوتا ہے گھروں کی سجاوٹ میں مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیس خرید لینا کپڑوں میں ضرورت کے کپڑے ہیں اور اندہ دھن سے الواتے جانا اور اچھے بلے جوتے ہیں اور خرید لینا کبھی عید کے نام پہ کبھی شادی کے نام پہ کبھی حضرت عائشہ آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی کہ شادی کے موقع پر انہوں نے کونسا کپڑا پہنا تھا صرف ایک لفظ بتا دیجئے دولا ہوا کوئی شان میں فرق آیا یا ہم سب سے ان کی شان بلند ہے کیونکہ انسان کی شان کپڑے پہن کے نہیں بلند ہو سکتی یہ یاد رکھیے گا نہ آپ کی عزت اس سے زیادہ ہو سکتی نہ آپ کسی کے گھر میں دل کر سکتے ہیں آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ کے اخلاق آپ کی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تقویٰ کی بنیاد پر اور آپ دوسروں کے لئے کتنے فائدہ مند ہیں عیدی کے پاس کتنے کپڑے تھے اور کیسا لباس وہ پہنتا تھا اسی طرح اور بھی بہت سی مثال تو جو چیزیں آپ کو حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں عزت دینے والی ہیں اور عزت ہاری اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان پہ زیادہ فوکس کریں عزت کی خاطر نہیں اللہ کی رضا کی خاطر لیکن ان چیزوں سے اپنی نگاہیں پھیر لیں کہ جو صرف خواہشات کی تکمیل ہوں یا صرف لوگ ٹرینڈز ہیں اب ایک عام بیگ میں ایک ریزنبل بیگ میں اگر آپ کا گزارہ ہوتا ہے تو کیا لاکھوں ایک بیگ پر خرچ کر دینا ہمیں زیب دیتا ہے نہیں بس اور نہیں لائیے گا سوال کیونکہ میں سوال کلاس کے آخر میں دیجئے تاکہ میں کل جواب دے سکتی ہوں وقت اس طرح چلا جاتا کیونکہ question answer کا سیشن نہیں ہے میں topic سے ہٹ نہیں سکتی اگر فوکس نہ ہو انسان تو جو پڑھتا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتا پوری طرح دوری باتیں اور پھر وہ دوری آگے جا کے آپ بیان کرنے لگتے ہیں پھر اس سے اور کام خراب ہوتا ہے پوری توجہ سے اسراف کمانا سمجھ لیجئے اور پھر اپنی زندگی میں دیکھئے کہ کہاں کہاں اسراف ہو رہا ہے کبھی اور وجوہات کیا ہوتی ہیں کبھی تنگی کے بعد خوشحالی حاصل ہو جاتی ہے یعنی وصنہ نے ایک لڑکی کی شادی پہلے کسی غریب آدمی سے اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد بہت امیر آدمی سے ہوگی اب اس نے کیا کیا چونکہ زیادہ اس کے پاس خوشحالی آگے اس نے لوگ لٹانا شروع کر دیا ہر روز کپڑے بن رہے ہیں نئی نئی چیزیں خریدی جا رہی ہیں کبھی فرنیچر بدلہ جا رہا کبھی کبھی پردے بدلے جا رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ٹھیک ہے کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں مشکل ہو جاتی ہے تکلیف دینے لگتی ہیں آپ جب نہیں خریدتے ہیں تو ریزنیبل اگر آپ خرید لیتے ہیں اپنی حیثیت کو کوئی حرج نہیں ہے لیکن صرف شو آف کرنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اب آپ کے باس پیسے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہاں خرچ کریں تو جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس کو بس کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت سے سب کچھ دنیا میں ہی لوٹ لینا ہے سب کچھ یہیں بس کھا لیں سب یہیں پر انجوائے کر لیں تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی اسی طرح مسرفین کی صحبت یعنی حد سے تجاوز کرنے والے اور فضول خرچ لوگوں کے بیچ میں رہنا جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے وہ اسراف کریں تو آپ کہیں گے اگر میں نہیں یہاں کروں گا تو پھر میں کیا کہلاؤں گا سٹنجی وخیل چھوٹے دل والا تو بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے ارتکاب ان چیزوں اسراف کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے اس لیے یہ ہم سے متعلق ہے انشاءاللہ کل بھی اس پہ مزید تھوڑی سی بات کریں گے اگلے قصے پہ جانے سے پہلے اگر کل ہم پورا کر سکے اس کو تو انشاءاللہ یہ ایک ریکویسٹ آئی ہے اناؤسمنٹ کی کہ ہمیں پڑھتی سنا دیتی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہدا کے کمیونٹی سکولز بھی ہیں کمیونٹی سکولز وہ ہوتے ہیں جو جن کی تعلیم اور ان کے یونیفارم اور ان کی کتابیں اور ان کی سارے تعلیم کے خراجات ون ہنڈڈ پرسنٹ الہدا اٹھاتا ہے ایک تو اے آئی ایس ہے نا جس میں ہر طرح کے بچے پڑھتے ہیں ٹوٹلی فری بھی کنسیشن والے بھی اور فل فی بالے بھی ٹھیک ہے اور کچھ وہ سکولز ہیں کہ جو کمیونٹی سکولز ہیں صرف لاہور میں ہی پندرہ سو کے قریب ایسے بچے ہیں جو جن کو میٹرک میٹرک تک میعاری تعلیم دی جاتی ہے اور دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی تعلیم ان کو بھی دی جاتی ہے اور ان کی تعلیمی ضروریات کی فراہمی کو ممکن بنایا جاتا ہے جس میں کتابیں کافیاں یونی فارم سب کچھ شامل ہوتا ہے تو جو لوگ بھی اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس چیز میں ضرور شریک ہوں تو یہ بھی نیکی کا ایک موقع ہے اس میں بھی آپ آخری عشرہ ہے اور جاتے جاتے رمضان میں کچھ نہ کچھ اور نیکیاں بھی کر لیں اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ فاقصص القصص لعلہم يتفکرون اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید مجید مجید